پشمی دلی کے پشم پوری علاقے میں استطاع شہید بھگت سنگھ کیمپ میں اچانک آگ لگنے سے لگ بھگ سیکلوں جھگیاں جل کر خاک ہو گئیں جہاں سوچنا پا کر موقع پر فائر کی لگ بھگا تھائیس گاڑیاں پہنچیں اور کئی گھنٹوں کی کڑی مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا گیا دلی کے کرول باگ کے ہوتل میں لگی آگ سے اٹھتا دھوا ابھی تھما نہیں تھا اور اب آگ نے پشم پوری کی جھگیوں کو اپنی چپیٹ ملے لیا جہاں دھائیس و جھگیوں میں بھی شڑھاگ لگ گئی موقع پر بہنچیں دمکل کی گاڑیوں نے کڑی مشقت کے بعد آگ پر قابو پا لیا لیکن آگ پر قابو پاتے پاتے جھگیوں کا کافی حصہ چاہ چکا تھا دمکل ویبھاگ کا کہنا ہے کہ آگ اتنی تیزی سے پہن رہی تھی ایک کے بعد ایک دھائیس و جھگیوں کو اپنی چپیٹ ملے لیا یہ ایک پندرہ کی کال تھی اور ایک پچپن کے اوپر یہ میڈیم کی گئی ہے اور اس میں دو پچپن پہ تو اس میں تقریباً تیس دھو گیاں انگوال تھی اس میں باقی اس میں کوئی انجری بگرہ کا ابھی تک کوئی ریپورٹ ہی نہیں ہے اب باقی ابھی سرچنگا کام چل رہا ہے اور ابھی پیر جو ہے ابھی 28 گاڑیاں اس میں کام کرنا ہے ابھی تک کوئی ریپورٹ ہی نہیں ہے لیکن ابھی کابی بچے اور کابی جگی جو پڑیاں ہیں ابھی سرچنگ ہی ہماری چل رہا ہے ابھی اس سے ابھی کوئی کارن نہیں پتا ہے جگیوں میں لگی آگ اتنی بھیشت تھی کہ آگ کو بجھانے میں لگ بک 28 فائر ٹینڈر موقع پر پہنچی حالانکہ آگ کی چپیٹ میں آنے سے لگ بک 300 سے ادھک جگیاں جل کر خاک ہو گئی وہیں ان جگیوں میں رہنے والے سیکڑوں کی سنکھیا میں پریوار بے گھر ہو گئے پھر آل آگ بجھانے کے ساتھ ہی کولی کا کام کیا جا رہا ہے حالانکہ اس گھٹنا میں کوئی ہتاہت نہیں ہوا ہے لیکن جگی واسیوں کا کہنا ہے کہ کافی سامان جل کر راک ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی ایسی ٹھنڈ میں بچوں کے سر سے چھت بھی چھن گئی ہے لوگ سرکار سے سہاری کی مانگ کر رہے ہیں میں روپیر سوال پردان بول رہا ہوں آگ سر بارہ ساڑھے بارہ بجے کی بیچ لگی ہے سر یہ بجلی کا بتا رہے ہیں سر پورا کاؤس پتا نہیں چلا ہے لیکن بجلی کا کارن بتا رہے ہیں کہ بجلی سے لگی ہے سر دو سو سے تین سو کے بیچ ہتاہت کا تو ابھی تب نہیں ہے جانمال کا خطرہ اب تو صبح پتا چلے گا سر کیا ہے نہیں قبار کا قوم ہوتا ہے سر تو وہ باہر ہوتا ہے بلحال اب آگ پر کابو پا لیا گیا ہے اس حادثے میں ابھی تک ایک مہینہ کے گھائل ہونے کی خبر ہے مدادیں کی کل ہی کرول باگ استحت ہوتل ارپیت پیلس میں بھیشڑ آگ لگ گئی تھی آگ کی جبیت میں آنے سے ایک بچے سہید سترہ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ تین گمبیر روپ سے جھلز گئے تھے وہی فائر کرمیوں نے قریب 35 لوگوں کو باہر سرکشت نکالا اب سوال یہی ہے حادثوں کے بعد ہی شاسر پر شاسر نیل سے کیوں نہیں جا رہا دلی سے دوگر نیوز کے لیے اوپی شکلہ اور قدیب شرمہ کے ایپورٹ تو دلی میں آگ کا تانڈب لگتار دوسرے دن بھی جا رہی ہے اور دلی کے اب پشمی پوری کی جھگی بستی میں بھیشڑ آگ لگی اور اس آگ میں قریب 250 جھگیاں جل کر خاک ہو گئی وہیں قریب 400 لوگ بے گھر ہوئے ہیں دلی میں یہ لگتار دوسرے دن آگ زنی کی گھٹنا ہے اس سے پہلے منگلوات رڑکے دلی کے ارپیت ہوتل میں بھیشڑ آگ لگی تھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے سترہ زندگیوں کو موت کے آگوش میں لے لیا چناو آنے کے نزدیک آتے ہی لگتار اس طرح کی گھٹناوں کا خامیازہ دلی سرکار کو بھگتنا پڑ سکتا ہے کیونکہ چناو نزدیک ہوں اور ایسے میں اس طرح کی گھٹناوں پر وپکشی دل بھی سرکار پر کہیں نہ کہیں لاپرباہی کا عروف لگاتے ہیں اور یہ لاپرباہی کس حد تک ہے یہ تمام چیزوں کو لے کر ایک بار پھر جانچ کے طرف رکھ موڑ دیا جاتا ہے لیکن جانچ رپورٹ پر کتنی کاروائی ہوتی ہے تمام چیزیں لگاتار سوالوں کے گھیرے میں رہی ہیں ساتھی یہ بھی کس سے پہلے دلی انسیار میں کب کب اور کیسے کیسے آگزنی کی گھٹنائیں ہوئیں اور ان پر کیا کچھ کاروائی ہوئیں یہ تمام چیزیں سوالوں کے گھیرے میں ابھی تک بنی ہوئیں ہیں لیکن ایک بار پھر دلی میں جس طرح سے آگ کا تانڈا دیکھنے کو ملا ہے وہ کہیں نہ کہیں چنتجنک ہے کیونکہ اس طرح کی گھٹنائیں لگاتار بڑھ رہی ہیں اور جھگی بستیوں میں ہوئے اس گھٹنا کے بعد جو لوگ ہیں ان کے سروں سے چھت چھن گئی ہے اور اس تھنڈ میں بچے اب لگاتار اس تھنڈ میں بینا گھر کے کس طرح سے رہیں گے ان تمام چیزوں پر بھی اب سرکار کو اپنے سر پر سوچنے کی ضرورت ہے دلی میں دوسرے دن آگ کا تانڈا بھی دیکھنے کو ملا پشن پوری علاقے میں بھیشن آگزنی ہوئی آگ میں دو سو پکا جھگیاں جل کر خاک ہو گئیں فائر برگٹ کی اٹھائیس گاڑیوں نے اس آگ پر قابو پایا رات قریب ایک بجے فائر برگٹ کو سوچنا ملی تھی کہ ان جھگی بستیوں میں آگ لگی ہے اس کے بعد لگاتار فائر برگٹ کی گاڑیاں آگ بجھانے کی کوشش میں لگی رہیں لیکن آگزنی میں جنہانی تو کوئی نہیں ہوئی حالکہ ایک مہلہ ضرور جھوسی ہے آگ کے دوران سات سے آٹھ سال آٹھ چھوٹے سلینڈر پھٹنے کی بھی خبر آئی جو ان جھگیوں میں رکھے ہوئے تھے وہ سلینڈر بھی پھٹے ہیں جھگیوں کے جلنے کی وجہ سے قریب چار سو لوگ بے گھر ہوئے ہیں کڑاکے کی ٹھنڈ میں کھلے آسمان کے نیچے رہنے کو لوگ اب مجبور ہیں اس سے پہلے بھی دلی انسیار میں اس طرح کی کئی گھٹنائیں ہو چکی ہیں آپ کو یاد ہو تو تیرہ جون انیس سو ستانوے کو پہار سینیما میں اگنی کانٹ ہوا تھا فلم بارڈر کے سکریننگ کے دوران یاگ لگی تھی تب ان سٹھ لوگوں کی موت ہوئی تھی اور سو سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے تھے بیس نومبر دوہزار گیارہ کو نندرنگری علاقے میں بھیانہ خاصہ ہوا تھا سامدہ ایک کارکرم کے دوران یاگ لگی تھی اور اس میں چودہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی بیس جنوری دوہزار اٹھارہ کو بوانہ علاقے کی ایک پٹاکہ فیکٹری میں آگ لگی تھی گھٹنا میں دس محلاؤں سمجھ تھے سات پرشوں کی جان چلی گئی تھی تو وہیں تیرہ اپریل دوہزار اٹھارہ کو کوہارٹ انکلیو علاقے میں بھی بھیشن آگ لگ گئی تھی اور اس حاصل میں ایک ہی پریوار کے چار لوگوں کی جان چلی گئی تھی تیئیس اپریل دوہزار اٹھارہ کو شادرہ علاقے کی جھگیوں میں بھی آگ لگنے کی گھٹنا سامنے آئے تھی اور اس وقت اس حاصل میں ایک لڑکی کی موت ہوئی لگ بھگ اس حاصل میں تین سو سے زیادہ جھگیاں جل کر خاک ہو گئی انتیس مہی دوہزار اٹھارہ کو مالوی نگر علاقتے کے ایک گودام میں آگ لگی تھی دمکل نے سمجھ رہتے ہی آگ پر قابو پالیا تھا جس کی چلتے جنہانی نہیں ہو پائی تھی لیکن انیس نومبر دوہزار اٹھارہ کو کرول باگ کی ایک کمپنی میں آگ لگی اور اس آگ میں چار لوگوں کی جان چلی گئی تھی ایک شخص بری طرح سے گھائل ہوا تھا تیس جنوری دوہزار انیس اوکھلا فیس ون کی ایک کیمیکل فیکٹری میں آگ لگی گھٹنا میں چار لوگ بری طرح سے جھلس گئے تھے تو وہیں ساتھ فروری دوہزار انیس کو نویڈا کے میٹرو اسپتال میں بھیانہ کا آگ لگی تھی دمکل کرمیوں نے سمجھ رہتے آگ پر قابو پالیا تھا گھٹنا نے کئی گمپیر سوال بھی کھڑے کیے تھے بارہ فروری دوہزار انیس کو دلی کے ارپت ہوتل میں بھی شناغ لگی تھی اور اس اگنی کان میں سترہ زندگیاں موت کے آگوش میں سماغ گئی دلی میں اسرکشت دلی واسی ناکام پرشاسن یہ لگاتار سوال گونج رہا ہے کیونکہ دلی انسیار کے ان علاقوں میں لگاتار اس طرح کی گھٹنائے ہوتی ہیں جانچ کی بات ہوتی ہے لیکن جانچ کی رپورٹ پر کاروائی ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی کیونکہ اس طرح کی گھٹنائے لگاتار دوبارہ دیکھنے کو ملتی